ساتھیا نمشکار آج بھارکیہ کسانین کی ایک کورک میٹی کی میٹنگ کرناڑ میں ڈیرہ گردوارہ کارسیوہ صاحب میں ہوئی ہے اور اس میں جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ موڑا منڈی سے ٹیکری بورڈر تک پیدلی آترہ کا فیصلہ لیا گیا ہے چوبیس تاریخ کو سرچھوٹو رام کی جنتی ہے اور اس کے گاؤں ان کے گاؤں سے ان کے سمریتی ستھال ہے جہاں ساپلا میں وہاں پہ فونورا ارپید کریں گے اور اس کے بعد چوبیس تاریخ کو سویدھان دیوس ہے سویدھان دیوس کے پہلے دن پچیس تاریخ کو موڑا منڈی سے جہاں سے پچھلے سال ہم نے یاترہ شروع کی تھی دلی کے لیے دلی کوچھ کیا تھا وہی سے اس بار پیدل یاترہ شروع کریں گے جو پانی پت رتک سے ہوتے ہوئے پانچ تاریخ کو ٹیکری پہنچے گی اور اس میں ایک فیضلہ اس کے ساتھ یہ لیا ہے کہ اگر پانچ تاریخ تک یعنی دلی پہنچنے سے پہلے اگر ہمارے قانون واپس نہیں ہوتے ہیں سرکار ہماری باتیں نہیں مانتی ہیں تو ہریانہ اور پنجاب ان کا سارے کسانوں کا مزدوروں کا کرجہ بند کروانے کا آلاؤنس کریں گے کہ اس کے بعد کسان تب تک کرجہ نہیں بھرے گا جب تک اندولن چلتا رہے گا پورے ہریانہ اور پنجاب کا کسان کرجہ رکے گا اور اس کے باہر کے پردیش جو ہیں وہ اپنے اپنے ان کی مرجی ہوگی اور دوسرا جو ہے اس اگلے اندولن میں کیا تیجی لائی جائے گی اس کا فیصلہ بھی پانچ تاریخ کو وہیں پہ کیا جائے گا تو یہ فیصلہ آج کی پنچائت میں ہوا ہے اور اس میں جو بھائی ہریانہ سے پنجاب سے راجستان سے یوپی سے اترا کھنڈ سے ہم انرود کریں گے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ اس یاترہ میں حصہ دیں اور یہ یاترہ اس یاترہ کا جو نام رکھا گیا ہے وہ شہید کسان سمان شہید کسان سمان یاترہ رکھا گیا ہے اور جو چھبیس تاریخ سے پانچ تاریخ تک چلے گی اور سنفت مورچے کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دلی میں لائے جائے تو اس کے تحت ہی یہ یاترہ سرو کی گئی ہے تو سب سے انرود ہے کہ اپنے ٹرالیاں لے کے آئیں جس میں آپ کے سونے کا انتجام ہو اپنے گاڑیاں لے کے آ سکتے ہیں جو بھائی جس طریقے سے شامل ہو سکتا ہے وہ بھائی اس طریقے سے شامل ہو اور پچیس تاریخ کو چلیں گے سبھی بھائی اپنے اپنے تیاری کریں اور زیادہ سے زیادہ اس یاترہ میں صحیح کریں آپ سبھی کا بہت بہت دیں موسیقی